دیر سونس آج کے لکسٹر میں ہم بہت سیمپل اور آسان سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جو ہے پورڈ بونڈ ڈیزیز یعنی پورڈ کانی سے کونسا ڈیزیز کاز ہوتے ہیں آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت آسان سا اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس میں ڈیر سونس ہم چیچ سات چیزیں ڈسکس کرتے ہیں بہت آسان لگے گا اور بہت ہی چیزیں اس میں آپ سکھنے والے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں انٹرسٹن سے ڈیر سونس انٹرسٹن میں پورڈ بونڈ ڈیزیز کیا ہے یعنی وہ ڈیزیز جو کاز ہو رہا ہے جو آپ کانٹامینٹڈ پورڈ کر رہا ہے خراب جس پائلیج ہوا ہے جس کے اوپر بیکٹریہ ہے پنجائی نے گروت کیا ہوا ہے اس پورڈ کام کیا کیتے ہیں کانٹامینٹڈ پورڈ جو ہے پورڈ کہتے ہیں اگر آپ اس کو کنزیوم کرتے ہیں اس کو کاتے ہیں یا آپ آئی سے کانٹامینٹڈ وارڈ پر کھتے ہیں اس سے جو ڈیزیز کاز ہو رہا ہے اس ڈیزیز کام کیا کیتے ہیں پورڈ بونڈ ڈیزیز کہتے ہیں سیمپل سا ڈیفنیشن ہے یعنی فوڈ بونڈ ڈیزیز جو آپ کانٹامینٹیڈ پوٹ کہاتے ہیں اس کے وجہ سے کاز ہو رہا ہے اس ڈیزیز کو ہم کیا کہتے ہیں فوڈ بونڈ ڈیزیز کہتے ہیں انفکشن موسٹلی کہاں ہوگا انفلمیشن انڈائیسٹیو سسٹم جو انفلمیشن ہے انفکشن ہے موسٹلی سب سے پہلے کہاں پہ اثر انداز ہوگا یہ جو ہے ڈیزیز سسٹم میں ہوگا ڈیزیز میں بتا رہا ہوں there are following 250 common food bone disease ہیں FBD کا مطلب food bone disease 250 common disease ہے جو food bone disease ہے جو food کے وجہ سے کاز ہوتا ہے which caused by bacteria اور اس میں bacteria بھی mostly جو ہے food bone کے اندر bacteria کے وجہ سے disease کاز ہوتا ہے bacteria ہے وائرس ہے پنجائی ہے سب کے وجہ سے جو ہے food bone disease کاز ہو سکتا ہے and ساتھ ساتھ میں میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے 42,000 people die ہر سال میں جو ہے 42,000 لوگ اس food bone disease کو اس سے مرتے ہیں دوسرا چیز اس کا symptom کیا ہے symptoms اس کا ہے nausea omating پہلا ہے اگر آپ contaminated food کہاتے ہیں nausea omating پہلا symptom ہوگا اس کا nausea کا مطلب کیا ہے یعنی feeling of جو omating کا جو pilling ہے اس کو کیا کہتے ہیں omating نہیں آرہا ہے بس آپ کو صرف pilling آرہا ہے کہ ابھی مجھے جو ہے والٹی آئے گا ابھی مجھے omating آئے گا لیکن اس کا pilling کو کیا کہتے ہیں نوزیہ دوسرا ایک omating آپ جو ہے والٹی آجائے اس کو omating کہتے ہیں diarrhea abdominal fin ہے fat میں وہ سخت درد ہوگا abdominal crubs ہوگا pure ہے ڈیک ہے joint spin ہوگا جوڑوں کی درد یہ بھی آئی temperature ہوگا dehydration ہو جاتے ہیں بچے مر جاتے ہیں اگر اس کو وقت میں علاج نہ کریں ٹھیک ہے ٹائپائیڈ بھی بیکٹریہ کے وجہ سے کاز ہوتا ہے جو contaminated water پھوٹ کے وجہ سے وہ باڈی کے اندر انٹر ہوگا ہے کون سے چیز ہے جو پھوٹ بون کو کاز کرتے ہیں اس ڈیزیز کو کاز کرتے ہیں بہت ہی سمپل سا ٹاپک ہے اب صرف سن لیں پھولیون پھولیون چیزیں پھوٹ بون کو پھوٹ کو کنٹامینتی کرتے ہیں اس میں بائیلجیکل بھی ہیں کیمیکل بھی ہیں پیزیکل بھی ہیں بائیلجیکل آپ کے پاس بیکٹریہ پیراسائی پنجائی مولٹ وائرس تو لیونگ نہیں پھر اس کے اندر کچھ لیونگ کریکٹرز موجود ہیں تو یہ بائیلجیکل کریکٹرز یعنی زندہ چیزوں کے وجہ سے جو پوٹ کنٹامینتی دور ہے وہ یہ ہیں بیمار پروشیسنگ کیمیکل کے وجہ سے ڈرگز ہیں اس طرح بہت سے ڈرگز ہیں جو لوگ پوٹ کے ساتھ مکس کریں اور اس کے ساتھ بہت خطرناک ساتھ ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یعنی کیمیکل کے وجہ سے پوٹ کنٹامینت آپ پیزیکل کون سے ہیں آپ کے پاس دو ٹائپ ایک نیچرل چیزیں ایک اٹریپیشل ہے جس آپ گوش میں توڑا بون چلا گیا اندر چلا گیا تو بھی ایک پکٹر ہے جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہے آپ بیمار کرتے تو بون پیٹس ہے بگز ہے ایٹسٹرا یہ نیچرل چیزیں جب آپ اس کو کال بیمار ہو جاتے پیزیکل پکٹر ہوتے گلاس ہے آپ کھانے گلاس کے پیس ہے چلا گیا کھانے کے ساتھ اندر چلا گیا تو آپ کو نقصان پہنچاتے سٹون چلا گیا میٹل ہے بال وغیرہ کھانے میں چلے جاتے ہیں یہ بھی پیزیکل پکٹر ہے یہ بھی کیا کہتے پھوٹ کو کھر کھنٹامینتیٹ کرتے آئے وہ پھوٹ سمجھ جائے پھوٹ کون کتنی چیزیں کھنٹامینتیٹ کرتے بیولجیکل کیمیکل اور پھزیکل جو ہے کھنٹامینتیٹ اب میں بات کرو کلاسفکشن اور پھوٹ بونڈ ڈیزیز اس پھوٹ بونڈ کو ڈیزیز ہے وہ کتنے پارٹس میں کلاسفائی کیا پہلا میں بتا دوں گے انفیکشن ویچ کھنٹامینتیٹ بیٹریہ مینز مایکروبز آپ کھانے کے ساتھ زندہ بیٹریہ یا مایکروبز کھانے تو اس کے وجہ سے جو ڈیزیز کھنٹامینتیٹ پھوٹ بونڈ انفیکشن یاد کریں اس کے وجہ سے جو ڈیزیز کھنٹامینتیٹ پھوٹ بونڈ انفیکشن یعنی لانگ انفیشن گروت لیکن اس کا جب آپ کو بیمار کرتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگے گا دوسرا آپ ویچ کھانس بائی ٹوکسن کنزیوم آپ ٹوکسن کے وجہ سے بیمار ہو جائیں بیکٹریہ نہیں زندہ مایکروبز نہیں اس کے ٹوکسن ہے اس مایکروبز کی جو ٹوکسن ہے اس کے کیا کہتے ہیں پوٹ بون انٹوکس کیشن یہ کہیں پوٹ بون انفیکشن ایک پوٹ بون انٹوکس کیشن ہے ٹھیک اب آپ لوگ کو دونوں کو جو ہیں بیٹرینس باتا چل گئی یہ ایک ٹوکسن جب آپ پوٹ کے ساتھ کھا لیتے وہ جو آپ باڈی کے اندر گروت کرے اور بیمار ہو جاتے تو اس کو کی تے ہیں پوٹ بون انفیکشن ہے اور جو آپ اس بکچیا کا ٹوکس نے پوٹ کے اندر بکچیا مر چکا ہے لیکن اس کی ٹوکس پوٹ کے اندر موجود ہے اب آپ کھانا کھال کھالے کھانزیون کریں اس کو ڈائزنس کریں تو وہ ٹوکس کی بیمار ہو جاتے تو اس کو کی تے ہیں پوٹ بون انٹوکس کی شارٹ انکوبیشن پیرٹ ہوگا بہت کھم ٹائم میں بیماری کا سمٹم نظر آ جات ہیں ٹو منٹ یا ترٹی منٹ یا جیدہ جیدہ ایک گھنٹی کے اندر آپ کو پتا چل جائے کہ کھانا کھانا ہے جس کے اندر ٹاکس موجود ہیں تو پوٹ بون انٹوکس کیشن کہتے ہیں یا کوئی آپ کھانی کے اندر زہر ملا ہے تو بھی ٹاکس ہیں تو ٹاکس کے وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں آپ کے اندر آجاتے ہیں پوٹ بون انٹوکس کیشن یہ جیسا یہ پہ اگر میں اگزامپل سلمنول ریل انفکشن بھی ہے یہ پہ انٹرو ٹاکس ہیں جو انٹسین میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں نیرو ٹاکس ہیں جو نیرو ٹاکس ٹاکس نیرو کو نقصان پہنچ آتے ہیں لیور کے اندر اپیٹائٹس جیسے لیور ٹاکس جو لیور کو نقصان پہنچ نیپرو ٹاکس جو کڈنی کو نقصان پہنچ آتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ جہیں کومنیکیبل ہے سپریڈ پرام پرسن ٹو پرسن یہ آسانی سے ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹانس پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب نوٹ کومنیکیبل یہ کومنیکیبل نہیں ہے ٹانس پر نہیں ہو رہا اب آرہا پر 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 موجود ہے آپ دوسری کے ساتھ آت ملاتے ہیں وہ آت آپ کانی میں اس کا چلے جاتے ہیں ٹھیک تو کنٹک وائیکل ٹانس ملک وائٹر پور اوبجکٹ پین بک گھر کے ساتھ ٹانس پر ہو رہا ہے ٹانس جیسے آپ کے ویس میٹیرل جو آپ کر لیں تو اس سے اگر کوئی انسکس پر بیٹ جائے اس کے اندر بیکٹریا موجود ہیں اس کی ٹاکس موجود وہ کیا کرتے ہیں وہ ہی انسکٹ آکھر دوسری بندی کی باڈی پر بیٹ جائے یا اس کی کانے پر بیٹ جائے تو بیمار ہوگا ہیر بون چار چیز ہیں کلین کا مطلب کیا ہے واش ہینڈ پوڈ ویجٹیبلز کو اچھے درکے سے دو نا واش کلوٹنگ جائے ڈیشیز ہیں بائی ہوت وارٹر کے ساتھ آپ واش کرنا ہے آتوں کو سوپ الکاہول کے ذری سنیٹیزر کے ذری سے کیا کرنا ہو واش کرنا ہو گا سپریشن کیا ہے آپ جو کنٹامنیٹی پوڈ ہیں خراب پوڈ ہیں وہ اچھے پوڈ والی کے ساتھ جو سی ہیں جو کنٹامنیٹی ہے جو سپریشن کرے اگر آپ مکس کرتے ہیں اکثر جو پوڈ کے خراب کو الک کرو اس کو اگنور نہیں کرو کیونکہ خراب بکٹریا کے چل کا مطلب کیا ہے ٹنڈ رکھ رکھ ریپریشن میں پریس کرنا جب پریس کرتے ہو تو اگر بکٹریا ہے آگر اس کے اندر مائکروبز ہے تو انزائم انزائم انکٹیو ہو جاتے وہ اپنا ایکشن سٹاک کر لیتے ہیں تو ریپریشن میں کیا کرنا اس کو پریس کرنا ہوگا دوسرا کک میٹ پلٹری میٹریل سپورٹ ایٹسٹر جو چیزیں ہے اس کو کیا کرنا سب سے پہلے کک کرو تاکہ ٹپریچر دیں آگر اس میں میکٹریا ہو غیر ہے وہ مر جاتے ہیں اور سیب منیمم انٹرنل ٹپریچر اس کا جو ٹپریچر ہے اس کو کیا کرنا کم کرنا زیادہ ٹپریچر ختم ہو جاتے کک کرتے تو ٹپریچر بڑھ جاتے اس کے اندر مائیکروبز مر جاتے ہیں اگر آپ اس کا ٹپریچر کم کرتے ہیں اس کے اندر مائیکروبز ہیں اس کے انزائم جو انکٹیو ہو جاتے ہیں پیکنگ آپ پورٹ آپ نے پروسیسنگ کر لیا پھر اس کے بعد پیکنگ کرنا کرتے ڈیزیز پہ ڈیزیز اگر بیکٹریہ کی وجہ سے کاز ہو ہے تو ہم اس کو انٹیبائٹکز دیتے ہیں پنچائی ہے تو انٹی پنگل ہیں وائیرس انٹی وائیرل ڈرگز دیتے ہیں ڈیرس بہت ہی سیمپل سا اور بہت ہی آسان سا لیکچر تھا اس لیکچر میں میں سیمپل مہت ہی آسان سا لیکچر تھا اگر اس لیکچر چی آپ لگم کچھ بائید ہو ہے تو لازمی اپنی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں امی اجازت دیں اللہ پیس